عرب کے کئی بڑے اور وکسد چہروں میں بھی حالات خراب ہیں وہاں گرمی سے تو لوگوں کو تھوڑی راحت مل گئی ہے لیکن بجلی کی کمی سے کئی یورپی دیش پریشان ہیں زیادہ تر یورپی دیشوں میں بجلی کے تام بڑھ رہے ہیں گیس ریزرو گھٹتے جا رہے ہیں سردیاں شروع ہونے والی ہیں سردیاں شروع ہوتے ہی گیس کی مانگ بڑھ جائے گی کیونکہ یورپی دیشوں میں گیس کی مدد سے ہی سردیوں کے دنوں میں پانی گرم کیا جاتا ہے اور بیلڈنگیں بھی گرم کی جاتی ہیں ساتھی گھروں اور عمارتوں کو بھی گیس کی مدد سے گرم رکھتے ہیں وہ لوگ لیکن پریشانی یہ ہے کہ یورپ کے پاس گیس کی سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ روس نے اسے روک رکھا ہے تو آخر اس پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے یورپ کیا کر رہا ہے یورپ نے بجلی بچا کر اس پریشانی سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچا جرمنی کی راجدھانی برلن کی تصویریں دیکھئے جہاں کبھی سپوٹ لائٹ سمکتی تھی وہاں سب کچھ اجڑا سا نظر آ رہا ہے زیادہ تربتیوں کو کافی دھیمی روشنی میں جلائے گیا ہے احتیاط سکس مارکوں میں اندھیرہ چھایا ہے پریشانی یہ ہے کہ روس یوکرین یدھ سے پہلے برلن کو قریب چھپن پتشت انرجی کی سپلائی روس سے ہوتی تھی اب یہ گر کر ماتر چھبیس پتشت رہ گیا ہے جرمنی نے اس سے نپٹنے کے لیے کچھ آدیش جاری کی ہیں جن میں پرائیویٹ سومنگ پول کی ہیٹنگ کو بند کرنے کو کہا گیا ہے یعنی سومنگ پول کے پانی کو گرم نہ کرنے کے آدیش دی گئے ہیں سارو جنے کی مارتوں میں بھی ہیٹنگ پر بیان لگا دیا گیا ہے آفیس کے اندر کے تاپمان کو انیس ڈگری منٹین رکھنا ہوگا زیادہ تر سٹریٹ لائٹ بند رہیں گی فرانس میں کہانی کچھ الگ نہیں ہے یہاں بھی بجلی کے بلو میں ریکارڈ بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے فرانس میں سوپر مارکٹس میں بل بورڈز کی لائٹس بند رہیں گی دکانوں اور دوسری چھوٹے ہی کاروباری جگہوں میں موجود تیس پتشت لائٹس جلیں گی ساتھی دکانوں کو اپنا تاپمان سترہ ڈگری پر ہی رکھنا ہوگا اٹلی میں ستمبر کے انت میں چنا ہونے والے ہیں جسے دیکھتے ہوئے سرکار اور ادھکاری کافی سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھا رہے ہیں اٹلی میں کوئلے کے پاور پلانٹس کو دیر تک چلا جا رہا ہے تاکہ بجلی کا اتباطن بڑھ سکے فیکٹریوں میں ٹیمپریری یعنی ارستھائی روپ سے کام کو روک دیا گیا ہے ساتھی آفیسز کو تھنڈ کی وجہ سے گرم رکھنے کی ڈیوریشن یعنی افدھی کو گھٹا دیا گیا ہے اس کے علاوہ سویڈن، سویڈن، فنلنڈ، ڈینمارک، نیدھلنڈز، آسٹریہ، گریس ان سب میں اوڑ جا سنکٹ سے بچنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے سوچئے دنیا کے وکسد دیش اس سمیں بجلی سنکٹ سے جوج رہے ہیں تو وہیں پاکستان جیسا وکاسچیل دیش بار سے بے حال ہے یورپیہ دیش ایک بار پھر سے کوئلے کے استعمال کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس سے پھر سے کاربن کا اوچسرجن بڑھے گا اور پھر سے گلوبل وارمنگ کی سمسیہ بڑھے گی یعنی ہم پھر سے اسی چکر میں پھس جائیں گے پہلے کاربن اوچسرجن بڑھا، پھر کوشش کر کے گھٹایا گیا دوبارہ بڑھنے پر اسے کم کرنے کی مانگ ہوگی اور یہ چکر چلتا رہے گا دوبارہ بڑھنے پھر کوشش کر کے گھٹا